بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سیول سوٹس کا حلف کے اوپر فیصلہ ایک اہم پرویئن ہے قانون کے اندر اور آرٹیکل وان سکسٹی تری قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور اس جس کی سپورٹ کرتا ہے اور اس کا پروسیجر دے رہا ہے آرٹیکل وان سکسٹی تری کہتا ہے ڈسیون آف تاکیس آن دا بیسیس آف فورت بار حلف دعویٰ کا فیصلہ جب کوئی مدعی اپنے دعویٰ کی تائید میں حلف اٹھائے تو عدالت مدعی کی اپلیکیشن کے اوپر مدعیٰ کو طلب کر سکتی ہے اور اس کو طلب کر کے دعویٰ سے خلفاً انکار کرنے کو کہہ سکتی ہے آرٹیکل وان سکسٹی تری برحلف مقدمات کا فیصلہ جو پرویین ہے آرٹیکل وان سکسٹی تری یہ صرف اور صرف سیول سوٹس کی حد تک اپلائی ہوتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ جب مدعی اپنے دعویٰ کی تائید میں خلف اٹھاتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے کوئی پروف نہیں ہے میں خلف اٹھاتا ہوں تو عدالت مدعیٰ کو ان واقعات کی تردید کے لیے طلب کرتی ہے کہ وہ حلفاً اس کی تردید کریں لیکن اگر مدعیٰ واقعات کی تردید حلفاً کرنے میں ناکام رہتا ہے وہ قرارداد قصوروار جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے کیونکہ مدعی حلف اٹھا گیا عدالت نے مدعیٰ کو کہا کہ آپ حلفاً ڈینائل کریں انکار کریں حلفاً انکار کرنا ہے اگر اس نے نہیں کیا ہے تو پرزیوم کرے گی عدالت کہ مدعیٰ جو ہے وہ جوٹا ہے اور مدعیٰ کصوروار ہے اور فیصلہ مدعیٰ کے خلاف کے لیے کرے گی اور اگر مدعیٰ نے بھی حلفاً تردید کر دی ان واقعات کی اس کے دعوے کی تردید کر دی then مدعی کے خلاف ہی بات چلی جائے گی اور موڈ ڈسین جو ہے وہ کیس جو ہے وہ ڈسائٹ ہو جائے خوصی بدعات پر آرٹیکل ون سکسٹری قطعی صورت حدود کے کیسز میں یا فوجتاری مقدمات کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا ہے اوٹھیکٹ ایٹین سیونٹی تھری کے تحت اٹھائے گئے حلف کے فریقین جو ہیں وہ پابند ہوتے ہیں قانون شہادت آرڈر نائنٹین سکسٹی نائنٹین ایٹی فور کا آرٹیکل ون سکسٹری کے تحت حلف کی پابند نہیں ہوتے ہیں فریق محالف جو ہے مدعالی کی طرف سے قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور کے آرٹیکل ون سکسٹری کے تحت جب مدعی نے اپلیکیشن دی ہے اور برحلف فیصلہ دینے کے لیے عدالت کو حلف دیا ہے اور حلف سے انکار کی صورت میں شہادت عدالت جو ہے وہ شہادت کلم بند کرنے کی کارروائی کا آغاز کرتی ہے کہ مدعالی جب انکار کر دیتا ہے اور حلف سے انکار کی صورت میں عدالت فیصلہ نہیں دے گی بلکہ عدالت شہادتوں کو بلائے گی اور شہادتیں ریکارڈ کرے گی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2011 پی ایل ڈی پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور پیش ہے ڈبل وان ٹو کے اندر اگر کوئی فریق یا گواہ کارروائی کے دوران سیٹلمنٹ کے لیے خصوصی حلف کی پیش کرتا ہے کہ میں سپیشل اوت دیتا ہوں تو اس کو تسلیم کرنا عدالت کیلئے ضروری ہے تاقیدی نہیں ہے عدالت چاہے تو اس کو اکسپٹ کر سکتی ہے منڈیٹری نہیں ہے عدالت کے اوپر کسی قسم کی کوئی تاقید نہیں ہے خصوصی حلف اٹھانے کی پیش کر صرف اس وقت قبول کی جا سکتی ہے اگر یہ معقول انصاف کے تقاضوں کے منافی نہ ہو اور جب کوئی فریق شہادت کے ذریعے اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکتا تو قرون شہادت آرڈر 1984 انڈر آرٹیکل 163 کے حکامات عمل میں آتے ہیں اور جب کسی دعوے کو شہادت کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے تو دعوے کا فیصلہ جو ہے وہ مدعی اور مدعالے کے درمیان جو تصویہ میں سے کسی کے حلف اٹھانے کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ شہادتیں موجود ہیں جب شہادتیں موجود ہیں تو پھر حلف کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی صرف اسی صورت میں جب دونوں فریقین خصوصی حلف کی بنیاد پر دعوے کی تصفیہ کے لئے رضا مند ہوں اور دونوں تحریری طور پر اپنی رضا مندی دینے اور حلف کی شرائط تہہ کرنے پر رضا مند ہوں تو دعوے کا تصفیہ فریقین کی طرف سے جو تہہ شدہ شرائط ہیں ان کے مطابق حلف اٹھانے پر کیا جا سکتا ہے فریقین جو ہے وہ حلف کی شرائط کے پابند ہوتے ہیں اور عدالت کو اسی حلف کے مطابق جو سوٹ ہے اس کا فیصلہ کرنا ہوگا یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 2004 پی ار ڈی پیش 30 اور پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے البتہ یاد رکھئے گا کہ حلف جو ہے برحلف نیاں یا قرآن پاک پر حلف اٹھانا اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ قطی صورت فوجداری مقدمات کی کاروائی کے اوپر قابل اطلاق نہیں ہے اور یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل آف کریمینل جسٹس ہے کہ یہ قطی صورت فوجداری یا حدود کے کیسز جو ہیں وہ حلف کے اوپر ڈی سائیڈ نہیں کیے جائیں گے حلف کے اوپر قطی صورت اس بات کو سیٹل نہیں کیا جائے گا کسی وقوعہ کو یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 2014 پی سی آر ایل جے پیچ 99 میں اور حلف کا جو پرویئن ہے انڈر آرٹیکل 163 صرف اور صرف سیول سوٹس کی حد تک ہے اور گواہین کی طرف سے صرف حلف نہ اٹھانے سے نہ ہی کاروائی کالہ دم ہوتی ہے اور نہ ہی اس سے کوئی شہادت انڈمیزیبل ہو جاتی ہے حلف جو ہے عدالت کے اندر بھی جو اٹھایا جاتا ہے وہ مدالک بلاتی ہے کہ اگر آپ انکار کرنا چاہتے ہیں تو آپ آئے انکار کریں حلفاً انکار کریں اس کے دعوے کے اوپر اگر وہ نہیں کرتا تو پھر مدالعہ کے خلاف فیصلہ جائے گا اگر کر لیتا ہے دینوں سے بنیاد پر سیٹلمنٹ کرتے جائے گی اب اوٹ ایکٹ ایٹین سیونٹی تری یہ مشروط کرتا ہے کہ آفر اینڈ اکسپٹنس ضروری ہیں حلف کے حوالے سے اور حلف پر مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے مدائی آفر کرے گا اور مدالعہ اس کو اکسپٹ کرے گا یہ بات ہے اوٹ ایکٹ کے تحت جبکہ قانون شہادت آرڈر نائنٹین نیٹی فور آرٹیکل وان سکسی تری یہ کہتا ہے کہ جب مدائی اپنے دعوے کی تعاید میں حلف اٹھاتا ہے تو عدالت مدائی کی اپلیکیشن کے اوپر مدالعہ سے برحلف دعوے کی تردید کا تقاضہ کرتی ہے کہ مدائی نے حلف اٹھایا ہے اس کے پاس شہادتیں نہیں ہیں تو دینی حلف اٹھایا ہے اب اس کے پاس شہادتیں نہیں ہیں اس نے حلف اٹھایا ہے اور وہ حلف کی بنیاد پر فیصلہ چاہ رہا ہے تو عدالت مدالعہ سے برحلف دعوے کی تردید کا تقاضہ کرتی ہے اور مدالعہ اگر حلف پر فیصلہ کرنے کی جو آفر اس کو دی گئی ہے انکار کرنے کی وجہ کر دیتا ہے تو عدالت کو چاہیے کہ وہ مدالعہ سے اپنے دعوے کی تائید میں شہادت پیش کرنے کا کہے کہ بھئی اگر تم انکار کرتے ہو تو دین آپ شہادت لے آئے اپنے جو آپ کا ورزن ہے اس کے اوپر لیکن عدالت اگر ایسا نہیں کرتی اس کی بجائے مدعی کو قرآن پاک کے اوپر حلف اٹھانے کی اجازت دے دیتی ہے تو دین یاد رکھے گا کہ یہ انڈر آرٹیکل 163 عدالت کی یہ جو پروسیڈنگز اس طرح کی ہوتی ہیں یہ ایکسپٹیبل نہیں ہے اور 163 آرٹیکل قانون شہادت آرڈر 1984 کے ڈائریکٹلی خلاف ہے اور وہاں پہ قطعی صورت قرآن پاک پہ حلف دینے کا کوئی ایسا پرویئن موجود نہیں ہے اور شریعت بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی ہے اور اگر قرآن پاک کے اوپر حلف کے بنیاد پہ فیصلہ دے دیا ہے صرف مدعی نے قرآن پاک پہ حلف دے دیا جبکہ مدعی کہتا ہے کہ میرے پاس شہادتیں موجود ہیں میں آپ کو شہادتیں دیتا ہوں لیکن انہوں نے کہا نہیں کیونکہ مدعی نے قرآن پاک حلف اٹھا دیا ہے اس وجہ سے فیصلہ اس کے حق میں جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے یہ بات ایٹ پیل پیل پیش نائنٹی فائف کے اندار اب قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور آرٹیکل 163 جو ہے یہ مشروط کرتا ہے کہ مدعی اپنے دعوے کی تائید میں حلف اٹھائے گا تو عدالت مدعی کی اپلیکیشن کے اوپر مدالعہ سے برحلف دعوے سے انکار کرنے کا تقاضہ کریں اب سائل کا موقف یہ ہے کہ دعوے کو شہادت کے ذریعے ثابت کرنے کی ذمہداری مدعی کی ہوتی ہے مدعی کہتا ہے کہ وہ شہادتوں سے اس کو ثابت کریں اور مدعی کو حلف اٹھانا پڑتا ہے اب اپنے دعوے کو نقابل تردید ثبوت کے ساتھ ثابت کرنا ہمیشہ دعوے دار جو دعوے کرنے والا مدعی ہے اس کی ذمہداری ہوتی ہے لیکن ایسے کسی ثبوت کو صرف حلف کی بنیاد کے اوپر مصرد نہیں کیا جا سکتا مثلا سینٹی فکلا ہے کوئی اور اس طرح کا جو ثبوت ہے تو اس سے صرف حلف کی بنیاد پر انکار نہیں کیا جا سکتا جو چیز سیٹلڈ ہے نظر آ رہی ہے کہ یہ بات ایسے ہوئی ہوگی شہادت بھی محالف فریق لے کے آ گیا ہے دین اس کے اگر حلف دیا جا رہا ہے تو یہ حلف کیسے تسلیم کیا جا جا ہے ایک مدعی کہتا ہے کہ میرا ان کے ساتھ سودہ تیہ ہوا تھا انہوں نے میرے اتنے پیسے دینے حلف دے جاتا ہے اب ایک پیٹنٹ بیان ہے کہ جناب میں ہمارا اپس میں لیندن کلیر ہو گیا ہم نے آرڈی لیندن بے باق ہو گیا اب کوئی لیندن باقی نہیں اگرہان کی مجود کی میں ہوگا ہے اب مدعی کے جو حلف ہے وہاں پہ کیا زیرو پٹا زیرو ہو جائے گا اور کیونکہ ایک پیٹنٹ فیکٹ مجود ہے ار ریبٹل جو ہے وہ ایک ایویڈنس مجود ہے اور بعض مقدمات میں اپلیکیشن کے اوپر قانونی کاروائی کے لیے برحلف تسلیم کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے کاروائی جو فیصلہ ہے تمام مطلقہ شہادت کی مجموعی جانچ پڑتال کے ذریعے ہونی چاہیے اور مدعی کے انکار کی وجہ سے صرف حلف کے بلبوتے پر معاملے کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور نہ کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ مدعی نے حلف دے دیا ہے اور مدعی انکار کر گیا ہے اور وہ اپنے موقف کی سپورٹ میں داکومنٹری ایویڈنس یا دوسری شہادت بھی لے کے آ گیا ہے تو مدعی کے حق میں فیصلہ دے دیا جائے یہ قطعی صورت شریعت بھی اس کو نہیں مانتی اور قانون بھی اس کو نہیں مانتا ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 2013 پی الڈی فیڈر شریعت کوڈ کا فیصلہ ہے پیج سیون کے مدعی نے مدعی کو حلف سے انکار کرنے کی پیش کرش گیا اب اپنے دعوے کی تائید میں حلف اٹھایا ہو تو قانون شہادت آرٹیکل 163 کا حکم لاگو نہیں ہوتا دونوں فریقین نے شہادت پیش کر دی ہے جب شہادت دے دی ہے تو پھر حلف کیسا جب اب مقدمے کو جب شہادت کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے دین مدعی کا یہ موقف حلف والا کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے کیونکہ شہادتیں موجود ہیں اور شہادتیں عدالت میں پیش کی جا سکتی ہیں اب یک طرفہ جو حلف ہے مدعی خود ہلف اٹھایا جا رہا ہے شہادت اس کے پاس بھی شہادتیں ہیں مدعی آیا ہے اس نے انکار کر دیا حلف دینے پہ وہ بھی شہادتیں لے آیا ہے تو یک طرفہ شہادت صرف مدعی کی طرف سے جو ہے قانون شہادت آرڈر 1984 کے آرٹیکل 163 کے تحت وہ حلف نہیں ہے جب شہادتیں آگئی ہیں تو پھر فیصلہ جو ہے قطعی صورت شہادتوں کے اوپر ہی ہوگا نہ کہ حلف کے اوپر ہوگا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی تھی اب یاد رکھئے گا کہ انڈر آرٹیکل 163 صرف سیول سوٹس کے حوالے سے اور ان سے مقدمات میں ہے جہاں پہ شہادت نہیں ہے مدعی کہتا کہ میرے پاس کوئی شہادت نہیں ہے میں حلف کے بریاد پہ میرا فیصل آگ کر دیں اگر دونوں فریقین شہادت پیش کر دیتے ہیں تو آرٹیکل 163 قانون شہادت آرڈر اپلائی نہیں ہوگا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پی ایل ڈی 2014 پیشاور آئی کوٹ پی 29 کے اوپر قانون شہادت آرڈر 1984 کے اندر آرٹیکل 163 کے تحت جو حلف ہے ایک عام نویت کا حلف ہے جو کہ اوٹ ایکٹ 1873 کے تحت سپیشل اوٹ حلف ہے دونوں ایک دوسرے کے تضاد ہیں 163 کے تحت ایک عام نویت میں ایک مدعی کہتا ہے کہ میں حلف دیتا ہوں آپ اس سے بھی حلف لے لیں اگر مدہ علیہ انکار کرتا ہے حلف دینے پہ اور شہادت بھی نہیں لاتا دین اس کے خلاف یہ معاملہ جائے گا اور اگر وہ شہادت لے آتا ہے دین پروسیڈن حلف ہوگا وہ ایک عام نویت کالف ہوتا ہے سپیشل ہوتا نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے نائٹی نائنٹی نائن سی ایل سی پیج فائی سیون تی 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 البتہ ایک بیسیک ہے اس کی وہ یہ ہے کہ آرٹیکل وان سکسی تی تی کے اندر فیصلہ ایک مقدمے کا حلف کی بنیاد پر صرف اسی وقت ہی اپلیکیشن آئے گی جب مدعی اپنے کلیم کے حق میں حلف اٹھائے گا دین عدالت طلب کرے گی مدد علیہ کو اور اس کو طلب کر کے دعویٰ سے حلفاً انکار کرنے کا کہے گی ادر وائز نہیں اگر خود اس نے حلف حلفاً بیان نہیں دیا حلف نہیں اٹھایا دین وان سکسٹی تری قانون شہارت آرڈر نائنٹی نائنٹی فور کے تحت حلف کی بنیاد پر فیصلہ جب لینے وہ کیسے آسکتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے نائنٹی نائنٹی ٹو ایمیل ڈی پیج فورٹی سکس کے اندر اس بات کو انٹرپیٹ پر کیا گیا تھا تو دوستو یہ چند باتیں تھی ایسے سرکمسٹانسز بعض وقت سیول سوٹ کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں کہ مدعی کے پاس کوئی شہارت نہیں ہوتی مقام عاملے کو پروف کرنے کے لئے تو وہ حلف نامے کے اوپر اپنے دعوے کی فیصلے کے لئے اپلیکیشن دیتا ہے اور وہ فیصلہ حلف کے اوپر اس وقت ہوگا جب شہارتیں نہیں ہیں تو اس کی سب سے پہلے وہ حلف دیتا ہے مدعی اور اس کی اپلیکیشن کے اوپر مدعی مدالعہ کو طلب کیا جائے گا اور اسے دعوی سے حلفن انکار کرنے کا کھا جائے گا اگر وہ حلف انکار کر دیتا ہے معاملہ خطا اور اگر وہ شہادت لے آتا ہے تو پھر اس کے اگیس معاملہ چلا جائے گا اس طرح سے یہ آرٹیکل وان سکسٹی تری قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور جو ہے وہ خلف نامے کی بنیاد پر سیول سوٹس کے فیصلے کو انٹرپیٹ کر رہی ہے میں نے سوچا دوستوں سے شیئر کر دیں بہت شکریہ شخصی بہت لئے بہت آری لئے